مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایسی فائٹر کی کہانی بتائی گئی ہے جو میچ کی دوران اپنے اوپن اینڈ فائٹر کو مار دیتا ہے کیا اب وہ اپنے آپ کو معاف کر پائے گا آئیں دیکھتے ہیں آگے اس سٹوری میں مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک آدمی بوئی کا دکھایا گیا ہے جس کے چہرے پر سے پسینا ٹپک رہا ہے یعنی کہ ابھی ابھی اس نے ایک فائٹ کو ختم کیا ہے تب ہمیں فلیش پیک دکھایا جاتا ہے کہ بوئی کا نے جو فائٹ لڑی تھی وہ اس فائٹ کو جیت گیا ہے دوسرے طرف ہمیں جیل کا محول دکھایا جاتا ہے جہاں پر مارشاللہ آرٹ کے مقابلے ہوتے ہیں اور ان سب کا جو چیمپئن ہے اس کا نام ہے کوشمار کوشمار اتنا اچھا فائٹر ہے کہ وہ کچھ ہی دیر میں اپنے ساتھ لڑنے والے فائٹر کو ہرا دیتا ہے اور اس کی یہ فائٹننگ سکلز شہر کے باہر بھی جانی جاتی ہیں اس کے بعد ہم بوئی کا کو دیکھتے ہیں جو کہ چرچ میں جا رہا ہوتا ہے وہاں پر پادری بوئی کا سے کہتا ہے وہ اس کو مشورہ دیتا ہے کہ تم اپنی سکلز کو کسی اچھے کام میں استعمال کرو تم لوگوں سے لڑ کر پیسے تو کماتے ہو مگر انڈریکٹ تم ان لوگوں کو مشکل میں ڈال دیتے ہو بوئی کا یہاں پر پادری کے مشورے پر سوچتا دکھائی دیتا ہے مگر بوئی کا کے پاس کوئی اور جاپ نہیں تھی اسی لئے وہ ابھی اپنے کھیل کو ہی کانٹینیو کرے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بوئی کا کے پاس اس کا مینجر آتا ہے اور بوٹا بیس میں ہونے والی لڑائی کے بارے میں اس کو بتاتا ہے اب بوئی کا بھی اس مارشل آرٹ کے ٹورنمنٹ میں حصہ لے گا بوئی کا نے چیمپینشپ میں لڑنے کے لیے بہت ٹائم سے ویٹ کیا تھا اور اس کے لیے سک ٹریننگ کی تھی ٹورنمنٹ کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بوئی کا کو وکٹر نام کے فائٹر سے لڑنا تھا اس کی لڑائی کافی زیادہ سخت تھی مگر بوئی کا اس سے لڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے بوئی کا اب اس لڑائی کو بھی جیت لیتا ہے مگر جیسے ہی بوئی کا گھر آرہا ہوتا ہے تو بوئی کا وکٹر کو ایمبولنس میں لے جایا جاتا ہوا دیکھتا ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ فائٹ میں وکٹر کو بہت زیادہ چوٹ آئی ہے وکٹر اس کا اپوننٹ پلئر تھا اس فائٹ میں اور اب اس کی حالت ناساس تھی اس بات پر بوئی کا اپنے آپ کو قصور وار سمجھتا ہے اور یہاں پر اسے پاتری کے الفاظ بھی یاد آتے ہیں جس نے کہ اسے کہا تھا کہ تمہیں اپنی سکلز کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے اور اس طرح سے لڑائی میں تم لوگوں کو مسئبت میں ڈال دیتے ہو پھر اگلے دن بوئی کا کا مینجر اس کے پاس آتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ فردر فائٹ اس کے کس کے ساتھ ہوگی پر بوئی کا کو پشتاوا فیل ہو رہا تھا وہ خود پر شرمندہ ہو رہا تھا اس وجہ سے وہ اپنے مینجر کی بات کو بھی صحیح طریقے سے نہیں سنتا اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بوئی کا ہر وقت وکٹر اور اس کی فیملی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے یہ سرچ کرتا ہے وکٹر کی وائف کے بارے میں جو کہ روس میں رہتی ہے بوئی کا وکٹر کی وائف سے مل کر اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا مگر اس کا پریزیڈنٹ ماشاء اللہ آرٹ میں ہونے والے ٹورنمنٹ کے بارے میں یاد دلوانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وہ روس گیا تو اس کی لائف خطرے میں ہوگی پر اس بات کی بوئی کا کو کوئی بھی پرواہ نہیں تھی بوئی کا کا مینجر اس سے کہتا ہے کہ اپنا پاسپورٹ چاری بنواو وکٹر کی وائف سے ملنے کے لیے کیونکہ روس میں تمہاری لائف کو خطرہ ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بوئی کا روس پہنچ جاتا ہے وہاں پر وہ وکٹر کی وائف کو دیکھتا ہے جو اپنے ہسپنڈ کا فیونرل کر رہی تھی تب ہی وہاں پر زوراب نام کا آدمی آتا ہے جو کہ مافیا سے بیلونگ کرتا ہے یہ آ کر وکٹر کی وائف کو بتاتا ہے کہ وکٹر پر بہت زیادہ کرس ہے اور اب اس کا کرس اس کی وائف کو ادا کرنا ہوگا وکٹر کی وائف جس کا نام علمہ ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ میں کوئی بھی کام کروں گی اس کرسے کو ادا کرنے کے لیے یہ سن کر سو راب اس کی بات مان لیتا ہے وہاں پر بوئی کا بھی لیٹر میں بتائے ہوئے ایٹریس پر پہنچ گیا تھا اور یہ ایکچولی میں ایک کمیونٹی سینٹر تھا جہاں پر بچے فوٹبال کھیل رہے تھے بوئی کا وہاں پر علمہ کو بھی دیکھتا ہے اسے علمہ کے بارے میں پتا تھا جو کہ وکٹر کی وائف ہے یہ اس سے ملنا چاہتا تھا مگر ابھی نہیں بوئی کا علمہ کا پیچھا کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے مگر تب ہی وہاں پر زو راب نام کا آدمی آ کر علمہ کو لے جاتا ہے زو راب علمہ کو ایک فائٹننگ کلپ میں لے کر جاتا ہے زو راب اس فائٹننگ کلپ کا آنر ہے وہاں پر بوئی کا رنگ میں ایک ایسے فائٹر کو دیکھتا ہے جو بلکل بوئی کا کی طرح فائٹ کر رہا تھا مگر یہ آدمی تو بوئی کا سے زیادہ مکرور اور اگریسیو لگ رہا تھا پر اس سے بوئی کا کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ علمہ بوئی کا کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم کب سے مجھے فالو کر رہے ہو اس کی وجہ بتاؤ کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو تب ہی بوئی کا علمہ کو وجہ بتانے ہی والا تھا تب ہی وہاں پر زو راب کی آدمی آ جاتے ہیں زو راب کے آدمی بوئی کا کو وہاں سے بھگانا چاہتے تھے بوئی کا پاہر آ کر زو راب کے آدمیوں کی خوب پر ٹائی کرتا ہے تب ہی وہاں پر زو راب بھی آ جاتا ہے وہ بوئی کا سے کہتا ہے کہ آج کے بعد تم علمہ کو بلکل بھی تنگ نہیں کرو گے اب زو راب کے ساتھ کیونکہ وہاں پر اور زیادہ بھی لوگ تھے اسی لیے بوئی کا وہاں سے جانے پر مجبور ہو گیا تھا زو راب اپنے آدمیوں سے بوئی کا پر نظر رکھنے کا کہتا ہے بتاتا ہے کہ تمہارے ہسپنڈ کی دیتھ میری وجہ سے ہوئی تھی اس لیے وہ اب علمہ کی مدد کرنا چاہتا ہے مگر علمہ بوئی کا سے کوئی بھی مدد نہیں چاہتی تھی وہ یہاں سے بوئی کا کو جانے کا کہہ دیتی ہے تب ہی ہم زو راب کو دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ اس کا فائٹننگ کلپ بلکل بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا تھا اس کے پاس اچھے فائٹرز کی کمی ہے اس وجہ سے اب وہ اچھے فائٹرز تلاش کرنا چاہتا ہے جن میں اچھی فائٹننگ سکلز ہوں اب کیونکہ بوئی کا علمہ کی قرضہ ادا کرنے میں مدد کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ زو راب سے کہتا ہے کہ میں تمہارے فائٹننگ کلپ میں فائٹ کروں گا اور اس کے پتلے میں تمہیں مجھے علمہ کی آزادی دینی ہوگی یہ سن کر زو راب بوئی کا خساب نے اپنی شرط رکھتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں علمہ کو آزاد کر دوں گا اگر تم لگاتار تین فائٹس جیتو دوسری طرح بوئی کا کا مینجر بھی اس سے رابطہ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ چلتی سے یوکرین واپس آ جاؤ کیونکہ وہاں پر کرنے کے لیے کچھ امپورٹن کام ہے مگر یہاں پر بوئی کا ابھی علمہ کی مدد کرنے کے لیے بیزی ہے نیک سین میں ہم علمہ کو دیکھتے ہیں جو کہ بوئی کا سے ملنے آتی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے تم روز سے چلے جاؤ کیونکہ مجھے تمہاری کوئی بھی مدد نہیں چاہیے اس پر بوئی کا کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں کیا بلکہ میں اپنے آپ کے سکون کے لیے کر رہا ہوں میں اپنی ماضی کی غلطیوں کا کفارہ دینا چاہتا ہوں لہٰذا اگر علمہ کو اس کے مدد نہیں چاہیے تو اس بات سے بوئی کا کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اب بوئی کا ٹریننگ سینٹر میں جاتا ہے تھا کہ فائٹنگ کے لیے تیاری کر سکے مگر یہ اچھے سے ٹریننگ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ دوسرا فائٹر اس کو تنگ کر رہا تھا اب بوئی کا اس کو ہلکی سے کیک لگاتا ہے جس سے وہ دور جا کر گرتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بوئی کا کی پہلی فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس بار بوئی کا کی جس کے ساتھ فائٹ تھی وہ اتنا زیادہ پاورفول نہیں تھا اس لیے بوئی کا کو اس کو ہرانا بہت آسان تھا یہ اسے ہرا دیتا ہے اسے ہرانے کے بعد جب یہ ٹریسنگ روم میں آتا ہے تو وہاں پر ایلما آ کر اسے ملاقات کرتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں ایک جگہ کو جانتی ہوں جہاں پر تم پریکٹس کر سکتے ہو اب ایلما بوئی کا کو کمیونیٹی کے ٹریننگ روم میں لے کر جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میرے ہسپنٹ یہاں پر ٹریننگ کیا کرتے تھے اور اب یہاں پر تم بھی ٹریننگ کر سکتے ہو یہاں پر ہم کچھ بچوں کو دیکھتے ہیں جو بوئی کا کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اس کے بعد بوئی کا کی سیکنڈ فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے سیکنڈ فائٹ میں بوئی کا کے دو اپنن فائٹرز تھے بوئی کا نے اب دونوں فائٹرز سے لڑنا تھا اور بوئی کا کے لیے یہ فائٹ بہت زیادہ مشکل تھی اور یہ گر پی جاتا ہے چوٹ لگنے کی وجہ سے مگر تب یہ ایلما کو دیکھتا ہے جب یہ ایلما کو دیکھتا ہے تو اس کا جسپہ پھر سے بر جاتا ہے اور یہ دونوں فائٹرز کو اٹھ کر مزا چکا دیتا ہے بوئی کا اپنی سیکنڈ فائٹ بھی جیت گیا تھا نیکس دی ہم دیکھتے ہیں کہ ایلما کمیونٹی سینٹر میں بوئی کا کے پاس آتی ہے اور بوئی کا کا درد دور کرنے کے لیے اس کو بینڈیج کرتی ہے بوئی کا ایلما سے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ کمیونٹی سینٹر کیوں نہیں چھوڑا تو ایلما اس کو بتاتی ہے کہ یہ میرا اور وکٹر کا خوف تھا میں جانتی ہوں کہ آس پاس رہنے والے لوگ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں اور اگر ہم بھی یہاں سے چلے جائیں تو ارد کرد رہنے والے بچے سب ہی گینگسٹر بن سکتے ہیں اور یہ لوگ ڈرکس میں بھی انوالف ہو سکتے ہیں اس لیے اب میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گی اس کے پاس سینٹ شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں سراب کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک پولیس آفیسر کو رشوت دے رہا تھا فو پولیس آفیسر سے کوشمار کو اپنے کلب میں آنے کا کہتا ہے کیونکہ کوشمار چیل میں ہونے والے مارشال لارڈ میں چیمپئین جانا جاتا ہے اور اس کے سکلز باہر کے دنیا میں بھی مشہور ہیں اور اس کے بارے میں مووی کے سٹارٹ میں بھی بتایا جا چکا ہے سراب کو یہ لگ رہا تھا کہ کوشمار بہت بڑا فائٹر ہے اس لیے بوئی کا اس کو ہران نہیں پائے گا اس کے بعد سراب بوئی کا کے پاس آتا ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ ایلما بوئی کا کی مدد کر رہی ہے اس کی ٹریننگ میں یہ ایلما کو بتاتا ہے کہ تمہارے ہسپنڈ کو مارنے میں بوئی کا کا ہی ہاتھ تھا وہ بتاتا ہے کہ بوئی کا ہی کی بچہ سے تمہارے ہسپنڈ کی تیت ہوئی بوئی کا ہی ہے جس نے تمہارے ہسپنڈ کے ساتھ فائٹ کر کر اس کو مارا تھا اور تم اپنے ہی ہسپنڈ کے قاتل کی ہیلپ کر رہی ہو مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلما اس کی بات کہے گی نہیں کرتی تب ہی بوئی کا کو مینجر کے کال آتی ہے وہ بوئی کا سے کہتا ہے کہ آج رات ایک بس آئے گی جو تمہیں لے کر جائے گی یہاں پر بہت ضروری کام ہے جو تمہیں کرنے ہیں ورنہ تمہارا فیوچر خطرے میں پڑ سکتا ہے اب بوئی کا یہاں پر فائٹ کے بعد جانے کا سوچتا ہے اب بوئی کا جب ہوتل میں جاتا ہے تو وہاں پر ایلما پہلے ہی بوئی کا کا ویٹ کر رہی تھی وہ وہاں پر بوئی کا سے اپنے ہسپنڈ کے دیت کی بچہ پوچھتی ہے وہ ساری بات ایلما کو بتانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اس بات سے ایلما کو تکلیف ہوگی مگر تب ہی وہ یہ فیل کرتا ہے کہ بہتر ہے جو سچائی ہے وہ ایلما کو بتا دی جائے کیونکہ ایلما کو ساری سچائی جاننے کا حق ہے اسی لیے بوئی کا ایلما کو ساری بات بتا دیتا ہے ایلما ہمیں یہاں پر بہت زیادہ مایوز دکھائی دیتی ہے اور وہ روتے روتے روم سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہم لاسٹ اور تھرڈ میچ دیکھتے ہیں وہ میچ اگر بوئی کا جیت جاتا ہے تو زوراب تو زوراب کی قیت سے ایلما ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گی میچ میں بوئی کا کا فرس ٹرن اس فائٹر کے ساتھ ہوتا ہے جس کا سٹائل بوئی کا نے دیکھا تھا جو اسے بالکل اس کے جیسا لگا تھا اور وہ بہت ہی مگرور فائٹر تھا بوئی کا اس کو بھی ہرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے مگر ساتھی ساتھ اس نے یوکرین واپس جانے کے لیے جو بس مگوائی تھی اس کا ٹائم بھی گزر چکا تھا اب سیکنڈ راؤن ختم ہونے کے بعد بوئی کا یہاں سے جانا چاہتا تھا مگر تب بھی زوراب وہاں پر آ جاتا ہے وہ بوئی کا سے کہتا ہے کہ تمہیں تھرڈ راؤن بھی لڑنا ہوگا اور اس میں تمہیں کوشمار کے ساتھ فائٹ کرنا ہوگی اور وہی تو اس راؤن کا تمہارا ریل فائٹر ہے بوئی کا کوشمار سے لڑتے ہوئے بلکل بھی ہچکچاتا نہیں ہے وہ فائٹ کے لیے رازی ہو جاتا ہے پہلے تو بوئی کا کوشمار کو کوئی بھی نقصہ نہیں پہنچاتا کیونکہ کوشمار کی باری بہت ہی زیادہ مضبوط تھی اور کوشمار یہاں پر ہارنے کی بجائے بوئی کا پر ہی اٹیک کیے جا رہا تھا کوشمار بوئی کا کو بری طرح سے مارتا ہے مگر سیکنڈ راؤن میں بوئی کا نے اوپنگ دینا سٹارٹ کر دی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ بوئی کا کیسے کوشمار پر اٹیک کرتا ہے بوئی کا کوشمار کو ہرانے میں کامیاب ہو گیا تھا تب ہی ہم بوئی کا کو دیکھتے ہیں جو کہ بے ہوش ہو گیا تھا اب زوراب جو وہاں پر دیکھتا ہے کہ بوئی کا نے اس کے سبھی فائٹرز کو ہرا دیا تھا تو وہ وہاں پر اپنے فائٹرز کو بویکا کو مارنے کا کہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایلما کو بھی وہاں سے پکڑ کر لے کر جا رہا تھا بویکا جب وہاں پر ایلما کو دیکھتا ہے جو کہ خوف سے رو رہی تھی تب ہی بویکا وہاں پر فائٹرز کو مارنا شروع کر دیتا ہے وہ ایلما کو بچانے کے لیے زوراب کے پیچھے بھاگتا ہے زوراب کے آدمیوں میں سے ایک آدمی بویکا کے پیٹ میں گولی مارتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بویکا بھی اس پر ریٹرن اٹیک کرتا ہے مگر وہ انجٹ ہونے کے باوجود ایلما کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا زوراب اب یہاں پر بویکا کو دھمکی دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم آگے آئے تو میں ایلما کو قتل کر دوں گا یہ دیکھ کر بویکا بھی اپنی گن گرا دیتا ہے کیونکہ اس نے ایلما کو بچانا تھا تب ہی ہم ایلما کو دیکھتے ہیں جو موقع ملتے ہی زوراب کی انگلی کو کاٹ لیتی ہے زوراب جو کہ اب تک لیف میں تھا تب ہی بویکا بھی اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ پیچھے سے زوراب کو پکڑ لیتا ہے اس کے مو پر زور سے پنچ مارتا ہے اور اس کا گلہ دبا کر وہی پر اس کو مار دیتا ہے زوراب سے لڑنے کے بعد بویکا بھی شدید زخمی ہو گیا تھا اور اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی تھی نیکس سیڈ میں ہم بویکا کو دیکھتے ہیں جو کہ ایلما سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا وہ اس سے کہتا ہے کہ میں ہی ہوں جس کی وجہ سے تمہارے ہسپنڈ کی دیت ہوئی ایلما یہاں پر اس کو کوئی آنسر دیتی اس سے پہلے پولیس آفیسرز آ کر بویکا کو ریسٹ کر لیتے ہیں نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سکس منس گسر چکے ہیں اور بویکا جیل میں ہیں ایلما یہاں پر وائٹ ریس پہن کر بویکا سے ملنے آتی ہے اور بویکا کو آ کر ایک پینٹنگ دکھاتی ہے یہ پینٹنگ کمیونٹی سینٹر کے بچوں نے بنائی تھی ایلما بویکا سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں ماف کر دیا اور میری مدد کرنے کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیل میں بویکا سب سے بڑا فائٹر ہے اور یہاں پر وہ مارشل آرٹ کا ٹائٹل جیتنا چاہتا ہے اس لیے اب اس نے جیل میں ہی لڑنا سٹارٹ کر دیا ہے وہ سبھی جیل میں ہونے والے مارشل آرٹ ٹورنمنٹ میں پارٹی سپیٹ کرتا ہے مووی میں ہمیں یہ لیسن دیا گیا ہے کہ وائلنس کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے اس بات سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے جیسے کہ سٹوری میں بویکا نے وکٹر کو مار دیا مگر اس میں اچھی بات تو یہ ہے کہ بویکا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا یہاں پر اس کے تعریف بنتی ہے اس نے اپنی غلطیوں کا کفارہ دا کیا اور اپنے اندر سکون لے کر آیا اس کے بعد آگے ہم ایک فائٹر کے سٹوری دیکھتے ہیں جس کو ٹرکس کے یوز میں پکڑا گیا تھا وہاں پر جا کر اس کو پتا چلتا ہے کہ اگر یہ جیل کے چیمپین سے فائٹ لڑے گا اور جیت جائے گا تو یہ آزاد کر دیا جائے گا جیل میں ہمیں ایک فائٹر کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام بویکا ہے بویکا اپنے اپنن فائٹر کے ساتھ لڑ رہا ہے اور ہمیشہ کی طرح وہ جیت جاتا ہے نیکس زین میں ہمیں بویکسنگ چیمپین جس کا نام چیمبر ہے اس کو دکھایا جاتا ہے بویکسر کے طور پر اب اس کا کیریئر ختم ہوتا جا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کمرشلز بنانے میں مصروف ہے اب کمرشلز سے فارغ ہو کر چیمبر جب اپنے اپارٹمنٹ میں آتا ہے تو وہ وہاں پر آ کر دیکھتا ہے تب ہی ہمیں چیمبر کی اپارٹمنٹ میں ایک اور آدمی دکھایا جاتا ہے وہ وہاں پر چیمبر کی بائبل میں کوکین رکھ دیتا ہے اب ٹرکس کے رکھنے کے الزام میں پولیس چیمبر کو گرفتار کر لیتی ہے اور اس کو اب جیل میں جانے کی سزا سنائی جاتی ہے جیل کا جو وارڈن ہوتا ہے وہ اس کا فین ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور وہاں پر وہ اس کا ویلکم کرتا ہے اس کے بعد چیمبر کو کہا جاتا ہے کہ وہ قید میں جائے اور اپنے کپڑے چینج کرے چیمبر کو جیل کا ماحول بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اور پھر بھی میں جیل میں ہوں اس لیے وہ وہاں پر گارڈ سے بھی لڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر اب وہ کرتا تو کیا کرتا اب وہ جیل میں آ چکا تھا جیل میں جتنے بھی قیدی تھے وہ چیمبر کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے تھے چیمبر یہاں پر پارگر نام کے آدمی کے ساتھ اپنا سیل شیئر کرتا ہے اب جب چیمبر دوپہر کے کھانے کے لیے ڈائننگ ہال میں جاتا ہے تو سبھی لوگ چیمبر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ چیمبر کافی پرسکون دکھایا جاتا ہے وہ وہاں پر اپنے لنچ کو انجوائے کرتا ہے اور لوگوں کو نظر انداز کر دیتا ہے تب ہی ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہال میں بوئکا کے آدمی آتے ہیں سبھی لوگ بوئکا کے آنے پر وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ جیل میں بہت زیادہ عصدار ہے حالانکہ وہ بھی ایک کہتی ہی تھا بوئکا جب چیمبر کو اتنا پرسکون دیکھتا ہے تو وہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کو چیمپین فائٹ میں اپنے ساتھ فائٹ کرنے کا کہتا ہے اب ان دونوں میں یہاں پر اور زیادہ فائٹ ہوتی تب ہی وہاں پر گارڈ آ جاتے ہیں وہ ان دونوں کے فائٹ میں مداخلت کرتے ہیں نیکسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیمبر کا مینجر اس سے ملنے آتا ہے وہ اپنے مینجر سے کہتا ہے کہ میرے لیے ایک اچھا لائر ڈھونڈو کہ میں جلد از جلد اس جیل سے باہر نکل آؤں چیمبر کا مینجر اس سے کہتا ہے کہ تم بے فکر رہو میں پوری پوری کوشش کروں گا کہ تمہارے لیے ایک اچھا لائر ڈھونڈو تاکہ تم جلدی جل سے باہر آ جاؤ تم سبر کرو کیونکہ اس کام میں تھوڑا سا وقت لگے گا نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیمبر اس آدمی کو بچاتا ہے جس کے ساتھ اس نے اپنا سیل شیئر کیا تھا اس آدمی کا نام پارکر ہے چیمبر پارکر کو بوئکا کے آدمیوں سے بچاتا ہے جو کہ پارکر کو دنگ کر رہے تھے پارکر یہاں پر چیمبر کو بتاتا ہے کہ جیل میں ایکچولی میں مافیا کا کنٹرول ہے اور یہ ساری مافیا گاگا کی ہے گاگا نے ہی چیمبر پر ٹرکس کا الزام لگا کر اس کو جیل میں بلایا ہے تاکہ چیمبر جیل میں آ کر بوئکا سے لڑے ان دونوں میں فائنل فائٹ ہو اب جب یہ بات بوئکا کو پتا چلتی ہے کہ چیمبر نے اس کے آدمیوں کو مارا ہے تو وہ بھی اب چیمبر سے بدلہ ضرور لے گا بوئکا کو ان سب لوگوں سے لڑنا تھا جو کہ بوئکا کو چیلنج کرتے ہیں دوسری طرف ہم وہی مافیا لیڈر گاگا کو دیکھتے ہیں جو اپنے وارڈن سے کہتا ہے کہ جلد جلد چیمبر اور بوئکا کی فائٹ رکھو مگر یہ اتنا آسان گام نہیں تھا مگر تب ہی ہم بوئکا کو دیکھتے ہیں جو اپنے فائٹر چیلنجر کے ساتھ فائٹ کر رہا تھا وہ اپنے پہلے چیلنجر سے لڑتا ہے اور اس کو ہرانے کے بعد وہ چیمبر کو دیکھتا ہے اور اس کو رنگ میں آنے کا کہتا ہے مگر چیمبر اس کو اگنور کر دیتا ہے اور اس کو کوئی بھی جواب نہیں دیتا اس فائٹ کے بعد اب ہم وارڈن کو دیکھتے ہیں جو چیمبر کو اپنے روم میں بلاتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ تم بھی فائٹ میں شامل ہو جاؤ مگر چیمبر اس کی بات کو اگنور کرتا ہے اور راضی نہیں ہوتا اب یہ سب سننے کے بعد کہ چیمبر نے فائٹ سے انکار کر دیا ہے تو وارڈن اس کو کرنے کے لیے بھاری کام دیتا ہے تاکہ وہ خودی تھک کر مجبور ہو جائے اور بویکا سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے مگر اتنا کچھ وارڈن کے کرنے کے بعد بھی چیمبر راضی نہیں تھا وہ بویکا سے فائٹ نہیں کرنا چاہتا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ چیمبر جب بہت زیادہ کام کرنے کے بعد سیل میں واپس آتا ہے تو وہاں پر اس کا دوست پارکر بھی بیٹھا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر بویکا کے آدمی آتے ہیں اور پارکر کے سامنے بول کر اس سے گنڈا گرتی کرتے ہیں اس کے بعد وہ پارکر پر زور دیتے ہیں تاکہ وہ چیمبر کو فائٹ کے لیے راضی کرے اب پارکر کے سامنے تو بویکا کے آدمی گنڈا گرتی کر ہی رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ چیمبر کو مارنے کے بھی کوشش کرتے ہیں چیمبر یہاں پر ان کا سامنا کرتا ہے اور ان سے فائٹ کرتا ہے تب ہی وہاں پر گارڈ سا جاتے ہیں وہ بویکا کے آدمیوں کو پکرنے کے بدلے چیمبر کو ہی پکر لیتے ہیں اور اسی کو ہی اس سارے ہنگامے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اب یہ گارڈ چیمبر کو گٹر میں تنہائی میں پھینک دیتے ہیں تب ہی ہم بہا پر دیکھتے ہیں کہ گروٹ نام کا آدمی آتا ہے اور چیمبر کو کھانا دیتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ تم جیل کے قوانین پر عمل کرو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو گارڈز تمہیں اور زیادہ تنگ کریں گے اب جب چیمبر جیل سے باہر آتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گاہ گاہ بھی چیمبر سے ملنے آتا ہے وہ اس سے آ کر کہتا ہے کہ اگر وہ بویکا سے فائٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ اور وارڈن مل کر اس کو جلدی سے چیل سے باہر نکالنے کا بندوبت کر سکتے ہیں تب ہی ہمیں یہاں پر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ چیمبر کا جو مینجر تھا جس کو ہم نے سٹارٹ میں دیکھا جو چیمبر سے ملنے آیا تھا اس نے گاہ گاہ کے ساتھ مل کر ایک ایک ایکریمنٹ پر سائن کیا تھا اور ان کی ایکریمنٹ کے مطابق چیمبر بویکا سے فائٹ کرے گا اب یہاں پر چیمبر پہلے تو فائٹ کے لیے منع کر رہا تھا مگر جیل میں اس سے بہت زیادہ برا سلوک کیا جا رہا تھا اور اس سے بہت زیادہ جسمانی مشرکت لی جا رہی تھی اس وجہ سے اب وہ فائٹ کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چیمبر اور بویکا دونوں ہی فائٹ کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور دونوں سخت ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ دونوں کے اپوننٹ کوئی عام فائٹر نہیں ہیں بویکا کی سکلز ایسی ہیں کہ کوئی بھی اس سے ہار جائے وہاں پر ہم بویکا کے آدمیوں کو دیکھتے ہیں جو کہ پارکر کے پاس آتے ہیں پارکر وہاں پر الیگل ٹرکس کا یوز کر رہا تھا مگر اس بار بویکا کے آدمی اس کو آگر تنگ نہیں کرتے بلکہ ایک اہم کام کرنے کا کہتے ہیں آخر کار وہ دن آہی جاتا ہے کہ چیمبر اور بویکا کے درمیان فائٹ ہوگی دونوں ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے بہت جوش کے ساتھ فائٹ سٹارٹ کرتے ہیں لڑائی میں چیمبر بویکا کے فائٹننگ سکلز کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کیونکہ اس نے اپنی لائف میں پہلے ایسی سکلز نہیں دیکھے تھے پر نہ ہی اس کو روک پا رہا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ چیمبر اس کی سکلز کو پہچان رہا تھا اس کو سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اس پر کیسے اٹیک کر رہا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چیمبر اس کے ٹیکس کو روکنے میں کامیاب ہو رہا تھا چیمبر یہاں پر بویکا کے اٹیکس کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور فرس راؤنڈ میں جیت جاتا ہے دوسرے طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پارکر کے پاس بویکا کے آدمی آتے ہیں وہ اس کو ایک ملنر وارٹر کی بوٹل دیتے ہیں جس میں انہوں نے ٹرکس کو شامل کیا ہوا تھا پارکر چیمبر کو یہ پانی پلانا نہیں چاہتا تھا مگر وہ مجبور تھا بویکا کے آدمیوں نے اس کو دھم کی دی تھی اس لیے جیسے ہی پہلا راؤنڈ ختم ہوتا ہے پارکر چیمبر کو وہ پانی کی بوٹل دے دیتا ہے جیسے ہی چیمبر وہ پانی کی بوٹل پیتا ہے تو وہ اپنے ہوش ہو دیتا ہے تو سیکنڈ راؤنڈ میں بویکا چیمبر کو ایک ایک مارتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اس وجہ سے وہ ہار جاتا ہے تب ہی ہم چیمبر کو دیکھتے ہیں جب اس کو ہوش آتا ہے تو اس کو پتہ چل گیا تھا جو اس نے پانی پیا تھا اس میں ڈرگز تھا اب چیمبر بہت زیادہ غصے میں آ گیا تھا اور وہ پارکر کے پاس جاتا ہے اس بات کی ایکسپلینیشن لینے کے لیے کہ اس نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا اور جب وہ سیل میں جاتا ہے پارکر سے ملنے کے لیے تو وہ وہاں پر حیران ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ پارکر جو اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہا تھا اس نے اپنے آپ کو مار دیا تھا اور ساتھ ہی اس نے چیمبر کے لیے ایک سوری لیٹر بھی لکھا تھا چیمبر کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ پارکر نے اس کے ساتھ ایسا اس لیے کیا تھا کیونکہ اس کو دھمکی دی گئی تھی اب چیمبر بویکا کو ان سب چیزوں کا قصور وار سمجھ رہا تھا وارڈن وہاں پر بویکا کو سزا دینے کے بدلے چیمبر کو ہی سزا دے دیتا ہے وہ چیمبر کو پرفانی سردی میں پانی کے ٹاور کے ساتھ بان دیتا ہے اور گارڈز آ کر اس کو مارتے ہیں کیونکہ چیمبر نے بویکا سے فائٹ کی تھی اس بات پر کہ اس نے اس کو ٹرکس کیوں دی اس وجہ سے اس کا فرنڈ بھی مارا گیا ان سب باتوں کے بارے میں بویکا کو کچھ بھی نہیں پتا تھا اور جب بویکا اپنے لوگوں سے پتا کرتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے لوگوں نے ہی چیمبر کو ٹرکس دی تھی اس لیے بویکا اب اپنے اس آدمی کو مار دیتا ہے جس نے جان بوچھ کر چیمبر کو ٹرکس دی تھی ان سب کے بابا چوت یہ سب کچھ انہوں نے بویکا کی چیت کے لیے کیا تھا مگر بویکا کو یہ سب کچھ پسند نہیں تھا بویکا کو اپنے کھیل میں چیٹنگ پسند نہیں تھی اس کے بعد ہم چیمبر کے مینجر کو دیکھتے ہیں جو کہ گاگا کے پاس چاہتا ہے اور گاگا سے وہاں پر کچھ پیسے مانگتا ہے کیونکہ وہ باہر کے ملک میں فرار ہونا چاہتا تھا اور اسی لیے اب وہ چیمبر کے کیریئر کی اور زیادہ دیکھ بال نہیں کرنا چاہتا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ چیمبر کے مینجر کو گاگا پیسوں کا سوٹ کھیس دیتا ہے اور تب ہی اپنے ایک آدمی کو کہہ کر اس کو مروا بھی دیتا ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چیمبر کو زردی میں سزا دی گئی تھی لیکن ہم یہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سب ہی قیدی چیمبر کی عزت کرتے ہیں اور اس کا خیال کرتے ہیں وہ سب لوگ اس کو کپڑوں سے تھاپتے ہیں تاکہ اس کو زردی نہ لگیں اور اس کو گرم کھانا دیتے ہیں جب یہ بات چیل کے وارڈن کو پتا چلتی ہے تو وہ اُر لوگوں پر گصہ کرتا ہے تب ہی وہاں پر ہم ایک حیران گن بات دیکھتے ہیں سب ہی قیدی چیمبر کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی آدمی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے یہ سب ہی چیمبر کے ساتھ ہیں وہاں پر ہم گاگا کو دیکھتے ہیں جس کو یہ پتا چلا کہ چیمبر کو ڈرگز دی گئی تھی یہ آ کر چیمبر سے مافی مانگتا ہے اور چیمبر کی رہائی کا یقین دلواتے ہوئے دوبارہ سے فائٹ کا کہتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ چیمبر اور بوئکا کا دوبارہ سے فائٹ میچ ہوگا یہ دونوں اپنی اپنی ٹریننگ سٹارٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کروٹ چیمبر کو ٹریننگ دیتا ہے اس کو فائٹ کی نئی نئی سکل سکھاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ چیمبر کروٹ کے پاس ایک بچی کی پکچر دیکھتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے کھروٹ اس کو بتاتا ہے کہ یہ چھوٹی بچی اس کی بھانچی تھی جسے کہ انیس سال ہو گئے ہیں اس نے اس کو نہیں دیکھا اور ساتھ ہی میں کھروٹ اس کو بتاتا ہے کہ مجھے چیل میں اس لیے ڈالا گیا کیونکہ میرے بھائی نے دکیتی کی تھی اور مجھے قربانے کا بکرا بنایا گیا اس کی کوئی گلتی نہیں تھی یہ باہر جانا چاہتا تھا اس نے کارڈ سے مقابلہ کیا مگر تب ہی گلتی سے ایک کارڈ کو گولی لگ گئی اور اس نے گلتی سے ایک کارڈ کو مار دیا جواب میں اس کارڈ نے بھی اس کو ایک گولی ماری اور وہ گولی جا کر اس کے ٹانگوں پر لگی جس کی وجہ سے یہ اپاہیچ ہو گیا اور یہی وجہ ہے کہ تب سے اب تک یہ ویلچئر پر ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پوئی کا اور چیمبر کا دوبارہ سے میچ سٹارٹ ہوتا ہے سبھی لوگ میچ دیکھنے کے لیے بہت سادہ پورچوش دکھائی دیتے ہیں گاگا اور وارڈن بھی اس میچ کو دیکھ رہی ہیں اب ان دونوں کے درمیان میں فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ فائٹ کافی تیر تک رہتی ہے اینڈ میں چیمبر کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بوئی کا کبھی بھی ہار نہیں مانے گا اب چیمبر فائٹ کے طریقے چینج کرتا ہے اور کروٹ کی سکھائی ہوئی باتوں کو یہاں پر استعمال کرتا ہے کروٹ کی سکھائی ہوئی ٹیکنیکس کو جو وہ یوز کرتا ہے تو وہ جیت جاتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس فائٹ میں ایکریمنٹ کے مطابق چیمبر کو جیل سے آزاد کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے بوئی کا کے خلاف فائٹ جیتی ہے اس کے بعد چیمبر کو پیسوں سے بھرا ہوا سوٹ کیس دیا جاتا ہے مگر چیمبر اس کے بدلے میں کروٹ کی آزادی کا مطالبہ کرتا ہے مووی کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیمبر کروٹ کو ایک ٹرین سریشن پر لے کر آیا ہے ہم کروٹ اور اس کی بھانجی کو اتنے سالوں بعد ملتا ہوا دیکھتے ہیں وہاں پر چیمبر بھی کروٹ کو شکریہ کہتا ہے کیونکہ اس نے اتنی اچھی فارٹننگ سکل سکھا کر اس کو جیل سے رہا کروایا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ کروٹ اتنے سالوں بعد اپنی بھانجی سے ملتا ہے وہ اس کے گلے لگتا ہے اور چیمبر وہاں سے چلا جاتا ہے مووی میں ہمیں یہ لیسن دیا گیا ہے کہ کوئی بھی میچ اگر چیٹنگ سے جیتا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اور ہار چانے کا یہ مطلب نہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا بلکہ ہار سے بھی ہم بہت سارے لیسن سیکھ سکتے ہیں اور اسی لیسن کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے